لو جی دوستو جس کا تھا سب سے بڑا ٹینشن آئیشہ خان کا وہی بگ بوس میں فائنلی انٹری لے چکی ہیں اور کافی زیادہ کانٹری ورسی کریائٹ ہو چکے بگ بوس کی گھر میں مناور اور آئیشہ خان کے بیچ آئیشہ خان صاف صاف کہتی ہو نظر آئیں کہ تم بہتی زیادہ چیٹ کرتے ہو لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے ہو ایسی ایسی ایلیگیشن لائف موب پر مناور کے لگاتے ہوئی نظر آئیں اور مناور واروں کی چپ چاپ بیٹے بیٹے سنتے رہے یہ سب سے زیادہ شوکنگ کی بات یہ ہے کہ آخر مناور چپ چاپ بیٹے بیٹے کیوں سننے تھے کیا یہ باتیں سچ ہیں وہ یہ صاف صاف کہتی ہو نظر آئیں کہ تم دو لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے ہوگر آپ نجزیلہ سے پیار کرتے ہو تو آپ مجھے بتاتے تھے میں آپ کے بیچ میں آتے ہی نہیں کہ کسی بات ہو رہی ہے مناور سے آئیشہ خان صاف صاف کہتی ہوئی نظر آئیں کہتی نظر آئیں اگر آپ اپنی گل فرنٹ سے پیار کرتے تھے تو آپ مجھے بتاتے تھے نہ تو میں آپ کو باہر آئے لیویو کہتی نہ پھر آپ مجھے کہتے ہیں نہ میں آپ کو کوئی گفٹ ریفٹ دیتی اور حالانکہ یہ تک ایلیگیشن لگایا ہے صاف صاف بتایا ہے کہ جو میں نے آپ کو گفٹ کیا تھا وہ آپ لائف شو میں پہن کر کے گھوم رہے تھے تو بھلا میں کیس سے نہ مانوں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے تھے تو مناور کے تیو نظر ہے کہ میں پیار بغیرہ تو نہیں کرتا تھا حالانکہ میرے بس کچھ ہی چنیندہ جولیریز ہیں جو بھی میں پہن لیتا ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور مناور نے یہ بھی ساف ساف ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں میں نے باہر آپ کا ایلیوی بولا تھا اور یہ جب بات بولی نا کیمرے میں دیکھو تو اس سے ریکارڈ ہوگا یا مناور فاروقی ہونے والے ہیں طبیعت سے ٹرول کیونکہ آئیشہ خان نے بڑے گندے گندے الیگیشن لگائے ہیں اور انہیں ایکسپٹ کرنے والا بھی مناور فاروقی ہی ہے اب مینڈینشن یہ ہے کہ جو بندہ بگ بوز میں گئے تھا کریئر بنانے وہیں جا کر کے بندے کا ڈوب سکتا ہے کلیر کیونکہ آئیشہ خان نے ساف ساف کہتا ہے یا تم اس سے معافی مانگ لو یا پھر میں تمہاری دھجیا بڑھا دوں گی مطلب اتنی زیادہ خدرناک دھمکی دی ہے لائیو شو کے اندر مجھے تو پہلے بتا تھا کہ جب مناور کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو ظاہر سی بات اب کچھ نہ کچھ اسی میکرز کھچڑی پھگانے والے ہیں جو کہ مناور کو گردے گی برباد اور وہی اب سامنے بھی آ رہا ہے نوہ نے صاف صاف آئیشہ نے تو کہے دیا ہے کہ اگر آگر تم نے معافی نہیں مانگی کہ میں تو میں کہیں کا رینے نہیں دوں گی اور مناور نے بھی سارے کے سارے الیگیشن ایکسپٹ کر لی ہیں اس کا مطلب یار کچھ نہ کچھ تو کال آراز ہے ان لوگوں کے بیچ میں فلال آپ کو اس بارے میں کیا ہے کہنا